ہیلو دوستو میرا نام ہے گیتا اور میں آپ سب کا اپنے کچن میں بہت بہت سواگت کرتی ہوں اگر آپ میرے چنل پر نئے ہیں تو پلیز پلیز میرے چنل کو سبسکرائب ضرور کر دیجئے کیونکہ میں ڈیلی آپ کے لیے بہت ہیلڈی ٹیسٹی ایزی اور کیوکی ریسپی لے کر آتی ہوں تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں آج کی ویڈیو آج میں بنانے جا رہی ہوں بہت ہیلڈی دال بالک اس کے لیے میں نے سب سے پہلے سو گرام مون کی دال لیے چھلکے والی جسے تین سے چار بار دھولیا ہے اور ساف پانے میں بھگو کر رکھ دیا ہے اگر آپ دال کی کوئی بھی ریسپی بناتے ہیں تو بہت ضروری ہے کہ اس کو آدھے گھنٹی کے لیے بھگو کر رکھتے ہیں اس سے جو دال کی نیوٹریشن ویلی ہوتی ہے وہ کئی گناہ بڑھ جاتی ہیں دال بالک کے لیے میں نے یہاں پر آدھا کلو بالک لیا ہے جو پتلی چھوٹی چھوٹی ڈنڈیاں ہیں اس کو اس طرح سے پتل سمیت پوری توڑ رہی ہوں اور جو ڈنڈی موٹی ہے اس کو کم توڑ رہی ہوں دیکھیں اس طرح سے میں آپ کو پورا ساف کر کے دکھا رہی ہوں کہ اس طرح سے آپ کو بالک کو توڑنا چاہیے ڈنڈیاں جو ہوتی ہے ویسٹ نہیں کرنے چاہیے جو بہت موٹی ڈنڈیاں ہیں ان کو ہم کو یوز نہیں کرنا پتلی پتلی جو ڈنڈیا ہوتی ہیں ہم کو اس کو یوز کر لینا ہے یہاں پر میں نے پورا پالک توڑ لیا ہے اور اب میں اس کو اچھے سے دھونگی دوستو ایک بات یاد رکھئے گا ہر سبجی کو بناتے ساتھ میں ہمیشہ پہلے ان کو ساف کرنا ہے اور بعد میں ہی ان کو دھوئیے گا اگر آپ کوئی بھی سبجی بنا رہے جیسے کی ساگ ہوا میتھی ہیں پالک ہیں تو پہلے ان کو ساف کیجئے اور صرف ایک دو بار نہیں کم سے کم چار سے پانچ بار دھونا کیونکہ انہیں مٹی بہت زیادہ ہوتی ہیں اچھے سے دھو کر میں نے اس طرح چھلنے میں نکال لیا ہے تاکہ اس کا ایکسٹرا پانی سارا نکل جائے یہاں پر میں نے لیے ہیں لسن لنگ بک پندرہ کلی لسن لیے ہیں اور انہیں چاکو سے میں اس طرح سے موٹا موٹا کاٹ رہی ہوں آپ چاہے تو انہیں مام دستا جو ہوتا ہے اس میں بھی موٹا موٹا کوٹ سکتے ہیں مکسی میں مت کیجئے گا کیونکہ باریک ہم کو نہیں کرنا ہے اگر آپ اس کا بلکل پیسٹ بنا لیں گے تو ہمارے دال پالک میں وہ فلیور نہیں آئے گا جو آنا چاہیے اور میں یہاں پر لے رہی ہوں دو چمچ دیسی گھی جہاں اگر آپ دیسی گھی کا ہی use کریں گے تو فلیور اور زیادہ بڑھ جاتا ہے دیسی گھی کی جگہ آپ کوئی بھی نارمل تیج جو use کر سکتے ہیں وہ بھی استعمال کر سکتے ہیں لیکن گھی سے اس کا فلیور بہت زیادہ اچھاتا ہے اب جو میں نے لسن باری کاٹ رکھے ہیں وہ اس میں ڈال دوں گی تھوڑا سا اس کو سوتے کریں گے دوستو ہمارا لسن جو ہے اچھے سے سنہری ہو گیا ہے ہلکا سنہری جب ہو جائے تو اس میں باری آتی ہیں ہری مرچی ڈالنے کی یہاں پر میں نے پانچ ہری مرچ لیے ہیں اچھی سے دھو کر ان کو بیچ میں سے اس طرح سے کاٹ لیا ہے اور ڈال دیجئے کبھی بھی سابت ہری مرچی آپ تیل میں یا گھی میں مل ڈالی وہ بہت تیج اچھل کے واپس بہار آتی ہیں لسن کے ساتھ ساتھ ہری مرچ کو بھی ہلکا سا بھون لیتے ہیں بہت زیادہ ہم کو اس کو ڈاک براؤن نہیں کرنا صرف ہلکا سا روست کرنا ہے اس کے بعد باری آتی ہے مسالیں ڈالنے کی دوستو اگر آپ کو میڈیو پسند آرہا ہے تو اسے زیادہ سے تدھا لائک اور شیئر ضرور کیجئے یہاں پر میں نے ڈالی ہے ایک چوتھائی حلدی ایک چمچ لاغ مرچ جو بھی آپ یوز کرتے ہیں ایک چمچ ہارا دھنیا پاوڈر پسا ہوا ایک چمچ نمک آپ اپنے ٹیسٹ کے اکورڈک نمک ڈالی ہے اور تھوڑا سا پانی ڈال دیتے ہیں تاکہ ہمارے مسالیں جل نہ جائیں اب ہم مسالوں کو بہت اچھے سے بھون لیتے ہیں جب ہمارا تیل الگ ہو جائے گا تو وہ نشانی ہوتی ہے کہ ہمارا مسالہ اچھے سے بھون گیا ہے یہاں پر میں نے دو ٹیماتر لیے ہیں نورمل سائز کے ان کو اچھے سے دھو کر رفلی چوپ کر لیا ہے مسالہ ہمارا بھون چکا ہے دیکھئے مسالہ ہمارا اچھے سے بھون گیا ہے جو ٹیماتر میں نے لیے تھے ان کو رفلی چوپ کر کے اس میں ڈال دیتی ہوں اور اب ٹیماتر کو مسالوں کے ساتھ بہت اچھے سے ہم کو واپس سے دوبارہ سے بھوننا ہے دوستو ہری سبجوں سے بچے بہت دور بھاگتے ہیں لیکن اگر آپ انہیں اس طرح سے بنا کر کھلائیں گے تو وہ بھی بڑی خوشی خوشی کھائیں گے تھوڑی سی دھگ دیتے ہیں دو منٹ کے بعد اگر ہم دیکھیں گے تو ہماری ٹیماتر اچھے سے گل چکے ہیں اب باری آتی ہے اس کے اندر دال ڈالنے کی جو دال ہم نے بھگو کے رکھی ہے وہ دیکھیں آپ کی کس طرح سے فول گئی ہیں اب ہم اپنے ککر میں اس دال کو ڈال دیتے ہیں اس پانی کو ویسٹ نہیں کرنا پانی بھی ضرور ڈالیے گا کیونکہ دال کی جتنے بھی پوشٹک تطوے وہ بھی پانی میں آ چکے ہیں تو اس طرح سے ہم نے ساری دال کو ڈال دیا ہے اور اب اچھے سے اس کو بھون لیں گے دو منٹ ہائی فلیم پر اس کو چلانا ہے اچھے سے اور پھر ہم اس کو ڈھک کر رکھ دیں گے ہم نے دال کو میڈیوم فلیم پر ڈھک کر رکھ دیا ہے اب ہم جب تک پالک کٹ لیتے ہیں دیکھیں پالک ہم نے دھو کر چھلنے میں رکھ دیا تھا تاکہ اس کو سارا پانی ہے ایکسٹرہ وہ نکل جائے پالک کو اس طرح سے ہاتھ میں پکڑیے اور میری طرح پالک کو چاکو سے بارک بارک کاٹ لیجئے دوستو میں ایک ضروری بات آپ کو بتانا چاہوں گی اگر آپ کوئی بھی ایک سبجی بناتے ہیں تو اسے پہلے ساف کیجئے اس کے بعد دھونا ہے اور دھونا کی بعد کاٹ لینا ہے اور کاٹنے کے بعد آپ کو انسٹینٹ اس کو بنا لینا ہے کاٹ کر بہت زیادہ دیر تک نہیں رکھنا یہ تو انہوں نے کڑوا پنا جاتا ہے دیکھیں پالک کتنا فریش ہے اتنا سوفٹ ہے بہت ایزلی کاٹ رہا ہے دوستو سارا پالک یہاں پہ میں نے کاٹ لیا ہے اور جو دال ہم نے میڈم فلیم پر رکھی تھی اس کا ڈھکن ہٹا کر دیکھتے ہیں اور جو یہ پالک ہم نے کاٹا ہے یہ سارا اس میں دھیری دھیری کر کے ڈال دیتے ہیں سارا پالک ہم دال کے اندر ڈال دیں گے اور اچھے سے تیج آنچ پر ہم اس کو دو مہنٹ تک بھون لیں گے آپ دیکھیں گے کہ پالک ہمارا جو ہم نے ڈالا ہے وہ ہائے فلیم پر بھوننے سے ہافی رہ جاتا ہے دوستو سردیوں کے اندر ہم کو ہری سبچے ضرور کھانے چاہیے چاہیے ہم ساتھ کھائے پالک، میتھی، بھتھوان ضرور لینی چاہیے ہم کو کیونکہ میں بہت زیادہ پوشٹک تطور ہوتے ہیں پالک کو ہم نے مسالوں کے ساتھ اچھے سے مکس کر لیا ہے اب یہاں پر میں نورمل گلاس جو ہوتا ہے وہ فل ایک گلاس پانی اس میں ڈال دیتی ہوں ایک بار پانے کو سارے پالک کے ساتھ مکس کر لیتے ہیں اور ڈھکن لگا دیتے ہیں دوستو میں اس میں ہائی فلیم پر دو سیٹی لگا رہی ہوں ہائی فلیم پر دو سیٹی آنے دینے ہیں اس کے بعد پریشر کو نکالنا نہیں ہے نیچرل یہ پوری پر سندہ ہونے کے بعد ہے دو سیٹی آنے کے بعد گیاس کو بند کر دینا ہے اور جب ککر بلکل ٹھنڈا ہو جائے تو ہمیں کھول کر دیکھنا ہے دیکھیں ہمارے دال پالک بلکل ریڈی ہو چکا ہے اگر آپ کے دال پالک پر پانی کم ہے تو سیف گرم پان ہی ایڈ کیجئے گا اور پانی زیادہ ہے تو ہائی فلیم پر اس کو چلاتے رہیے گا جب تک وہ اس طرح سے کھٹنا جائے اب ہم گرم گرم دال پالک کو سرف کرتے ہیں گرم گرم دیسگی کی روٹیو کے ساتھ پالک دال کے اوپر آپ گرم گرم ایک چمس دیسگی ڈال کر سرف کر سکتے ہیں اس کا ٹیسٹ اور زیادہ بڑھ جاتا ہے دوستو یہ ریسپی آپ بھی ضرور ٹرائے کیجئے گا کیونکہ یہ ہمارے پیٹ کے لیے آنکھوں کے لیے بالوں کے لیے سکن کے لیے بہت اچھے ڈش ہیں ویڈیو پسند آئے تو چلن کو سبسکرائب ضرور کیجئے